موسیقی موسیقی اور ہم اس محلہ کے انرجی لیولز کو الیکٹرو پنکچر پدیتی دوارہ جانچنے جا رہے ہیں ہم اس ینتر دوارہ اس مریض کے اندر کوشکاؤں کے بیچ میں جو شکتی ہے اسے جانچیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ مریض کی دھمنیاں صحیح ہیں یا نہیں یہ ہے بندو لیمپیٹک سسٹم کو دکھاتا ہے یہ ہے پیمانے پر 0 سے 100 تک کے ماپ کو دکھاتا ہے یہ ہے پیمانہ مریض کے خود محسوس کرنے کے آدھار پر بنایا گیا ہے پیمانے پر 50 ریڈنگ نارمل ہوتا ہے اور جو جو ریڈنگ بڑھتا ہے تو انفلیمیٹری ریاکشن کو دکھاتا ہے اور اگر ریڈنگ گھٹتا ہے تو آم شکتی میں کمجوری پردرشت کرتا ہے سنگچھےپ میں یہ ہے سفید لائن اگر نیچے آتی دکھائی دیتی ہے تو آپ کو گھاتک بیماری ہے یہ ہے پھیپنوں کی لائن ہے یہ ہے بڑی آنٹ کی لائن ہے یہ ہے نروس سسٹم کی لائن ہے ان کے پرواہ دوارہ ہی شریر میں الرجک پروسس کا پتا چلتا ہے یہ ہے میٹابولومی کے پیمانے کو پردرشت کرتا ہے اس سے پانے والے سسٹم کی پرتوں کا بھی پتا چلتا ہے یہ بہت مہتپورن ہوتے ہیں یہ ہے انڈوکرین سسٹم ہے جو ایک محلہ کے لئے اتینت مہتپورن ہے یہ ہے ہردہ کے لئے یہ ہے چھوٹی آنٹوں کے لئے اب ہم اس پرکریا کو دھوڑائیں گے جو ہم نے سیدھے ہاتھ پہ کیا ہے اسی کو ہم الٹے ہاتھ پہ کریں گے ایسا ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سب ہی انگ سمان روپ سے کاریے کرتے ہیں یہ ہے یہ ہے پہلا چارٹ ہے جس میں انرجی لیولز کو دیکھا جا سکتا ہے جو مریج کے ہاتھوں میں ہے یہ ہے سفید حصہ انرجی میں گراوٹ کو درشاتا ہے جیسا کہ آپ اس مریج میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ الرجیز ہیں جو ان کے انڈوکرین سسٹم میں ادھک ہیں اب ہم ان کے پیروں کی طرف چلتے ہیں یہاں ہم پینکریس کی پوشکتہ کو دیکھیں گے اس کے بعد لیور اس میں کافی کمی دکھائی دے رہی ہے دراصل یہ انگ سب سے ادھک گراوٹ دکھا رہا ہے یہ ہے پیٹ ہے یہ ہے سپلین ہے بہت محتپورن ہے اب ہم دیکھتے ہیں کی دوسرے پیر میں کیا ہے یہ ہے سپلین ہے بہت محتپورن ہے کیونکہ یہ رکھشک سسٹم ہے یہ آرٹیکولیشنز ہیں یہ ہے پیٹ میں تو بہت ہی خراب حالت میں ہیں یہ ہے بیمار کا اوورال چارٹ ہے اور ہم نے اسے پورا کر لیا ہے ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میریڈینز میں انرجی لیول کافی نیچے ہیں دوسرے شبدوں میں ان لمبی سفید لائنو دورہ اسے درشائے گیا ہے یہ ہے لیور کا ہے یہ انڈوکرین سسٹم کے لیے ہے اور اس کے بعد گال بلیڈر یہ ہے بیکٹیرین کو لئی ہے ہم ابھی بیکٹیریا کی سٹیندھ کا پتہ لگائیں گے جو بیمار کی آنٹوں تک فیلا ہوا ہے مجھے بہت ہی خطرناک بیماری ہے مجھے پتہ نہیں یہ کس وجہ سے ہے اس سبی سے کافی سمبھ ہے کہ یہی وائرس اندر بھی ہے اور آنکھوں میں بھی ہے اس مریض کو کئی بیماریاں ہیں ہم ان میں سے صرف دو بیماریوں کو ہی لے رہے ہیں جہاں تک کنجکٹوائٹس کا سوال ہے ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ یہ ہے پروس کے پی گروپ 3 کے وائرس کے کارن ہے اسی کی وجہ سے ہڈیوں میں سے آواز آتی ہے اور اسی کی وجہ سے جوائنٹس میں پین ہوتا ہے آنکھوں میں ہمیں آدھکتم ویکٹیڈیا کا پتہ چلا ہے اس کے لیے اس مریض کو دودھ و دودھ سے بننے والی سبی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور علاج بھی کروانا ہوگا جو میں بعد میں بتاؤں گا اب یہی ٹیسٹ میں دوبارہ کروں گا دوبارہ کروں گا ابھی میں نے ان کو ایک فوٹو دیا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے مجھے معلوم نہیں اس کی وجہ سے ان کے سارے ریڈنگز بدل رہے ہیں تاجیب ہو رہا ہے یہ ٹوٹلی عویس سوشنیہ ہیں ابھی ہم اس کو ان کے رائٹ سائیڈ کو بدلتے ہیں یہ ٹیسٹ کا پہلا بھاگ ہے سچ مچ ابھی سوشنیہ ہیں میں سویم نہیں جانتا کی کیا ہو رہا ہے لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کی چھے مینے کا ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ہی اتنی انرجی لیولز بدلی جا سکتی ہیں تو یہ ہے اس مریض کی جانچ ہے جبکہ اس نے یہ فوٹو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے مجھے پتہ نہیں یہ فوٹو کس کا ہے یہ کون بیقتی ہیں لیکن یہ ہے بلکل عویس سوشنیہ ہے اب دیکھئے فرق دیکھئے جو ٹیسٹ بینہ فوٹو کے کیے گئے ہیں اور جو فوٹو کے ساتھ کیے گئے ہیں یہ فرق ہے دونوں ٹیسٹوں میں یہ بائیں طرف والا ہے جبکہ انہوں نے فوٹو پکڑا ہوا ہے کسی چیز نے کسی طاقت نے ان کی ساری انرجی لیولز کو بدل دیا ہے اور یہ کسی استھانی پرواب کے قارن نہیں ہے نہیں یہ بلکل ممکن نہیں ہے یہ ہے اسمبو ہے اس مریض کو اب ہم دوسرے پیپر کا ٹکڑا دیتے ہیں یہ ہے مشین ایک لائی ڈیٹیکٹر مشین کی طرح ہے اب ان کے ریڈنگز دوسرے پیپر کے ساتھ دیکھتے ہیں تاجب ہوتا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا میں آپ کو بہت کچھ اور دیکھا سکتا ہوں لیکن میں نے ایسا ہوتے پہلی بار دیکھا ہے پراتھمک طور پہ یہ وہی پرواب ہے جو ہمیوپیتھی میں ہوتا ہے جہاں ہم دوائیاں بنسپتی خانشتدہ سبجیاں کھلا کر علاج کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں اس پھوٹو میں ایسی کیا طاقت ہے جو ساری ریڈنگز کو بدل دیتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس مریض کو کوئی بھی انہی کاغذ دیا جائے جو الگ مٹائی رنگ یا لمبائی چڑائی کا ہو لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے یہ واپس بیمار دیکھتی ہیں جیسے پہلے تھی ایسی کوئی طاقت ہے جس سے ساری ریڈنگز بدل رہی ہیں اس سے ارجہ نکل رہی ہے جو لوگوں میں بائیولوجیکل پرورتن لاتی ہے حالانکہ یہ ہے انہیں اچھی صحت دے سکتی ہے پر مجھے خود کو معلوم نہیں ایسا کیسے ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ہے جو بہت اچھا ہے جیونت ہے جو بائیولوجیکل سائیکلز کو نیمت کرتا ہے اور بہت اچھے نتیجے دیتا ہے اب جب اس فوٹو کو ان سے ہٹا لیتے ہیں الگ کر دیتے ہیں تو ساری ریڈنگز واپس اپنی جگہ چلی جاتی ہیں عجیب فینومینا ہے یہ ہے یہ ہے اس طرح ہے جیسے ایک ریڈنگ سٹیشن کو کچھ پانے کیلئے اپنے آپ کو ایویلیبل کرنا ہوتا ہے آپ کو پاتر تو بننا ہی ہوگا پراتھنک طور پر آپ کو تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ آپ ایک انٹینہ کی طرح ترنگوں کو پرابت کر سکیں باستب میں آپ اسے پرابت کر سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ سے سہجو کی پدیتی دوارہ اس مریض کو وائیبریشن دے رہے ہیں اب ہم یہ ہے ٹیسٹ اس کے بعد کریں گے اب یہاں بائی طرف لیٹس ریزلٹس ہے جو سہج ٹریٹمنٹ کے بعد کے ہیں یہ ہاتھ ہیں اور یہ ہے پیر ہیں اس طرف ہاتھوں کا ریزلٹ ہے جو ٹریٹمنٹ کے پہلے ہے آپ ان کے لیولز دیکھئے یہ اوریجنل ریزلٹس ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ویکٹیریا بلکل نہیں ہے کتہ ہی نہیں ہے اس لیے اس سمیں میں انہیں کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ مریض پورن تہہ سوست لگ رہی ہیں ان کا علاج ہو چکا ہے میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کتنی دیر تک رہ سکے گا کیا یہ چھنک ہے یا دیر تک رہے گا کیا ویکٹیریا واپس لوٹ آئے گا مجھے لگتا ہے اگر یہ روز میڈیٹ کریں گی تو انرجی لیولز واپس آ جائیں گے اور کبھی نہیں مٹیں گے اگر میڈیٹ نہیں کریں گی تو شاید یہ فادہ نہ مل سکے اب میں سوچتا ہوں کہ اس کو جنجن تک کیسے پہنچائے جائے میرے وچار سے اسے جنجن تک آسانی سے پہنچائے جا سکتا ہے آسانی سے پہنچائے جا سکتا ہے